ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریے سے ہوں گے کل رات بارہ بجے دو ہدار آٹھ کا اینڈ ہو گیا اس سال بہت سارے نئے دوست نئے احباب ہمارے سرکھلکہ احباب میں آئے دو ہدار انیس کا آغاز ہوا جاتا ہے میری طرف سے اور میری ساری تلکی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی مبارک بات ہو دوستو جس طرح کا آج کل شوشل میڈیا کا دور ہے نوجوان طبقہ جو کہ چودہ پندرہ سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے نوجوانی اور اسی سال تک کے میرے بزرگ بھی اس میں شامل ہیں آج ہم ایک بہت ہی حساس موضوع اس کے اوپر ایک اپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں جس کی بہت زیادہ پرزور فرمایش ہوئی ہے جنس کے موضوع پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بے شمار سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں خود بخود اٹھاتے ہیں کیونکہ سیکس کی ایڈوکیشن ہمارے معاشرے میں خصوصاً بھر رہ سکیں پاکو ہند میں نہ ہونے کے برابر ہے اب کچھ لوگوں کی کابشوں سے لوگ آہستہ آہستہ اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے اب اس بارے سوال کر سکیں مگر ڈاکٹر چوکے جنسیات کا علم نہیں جانتے ہوتے موسلی اس لیے وہ ملٹی ویٹامنز لکھ کے تو اپنی جان چھوڑا لیتے ہیں آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس کے اوپر میرا نہیں خیال کے شاہد ہی کسی نے ویڈیو بنانے کی جھڑت کی ہو وہ ہے خواہش جمعہ کا بڑھ جانا بعض دفعہ یہ بیماری فیزیکل پتھولوجیکل آسابی ذہنی طور پر مریضوں کو درد آتی ہے اود کر آتی ہے تو آج ہم اس موضوع پر جو ویڈیوز بنائیں گے اس کی بہت زیادہ فرمائش کی گئی ہے امید ہے آج اس اپیسوڈ میں آپ کے بہت شمار سوالات کے جواب مل گئیں گے جو وقتاً وقتاً دوست مجھے ورسہ پر کرتے رہتے ہیں اور میں ان کی تشفی اور تسلیح کرتواتا رہتا ہوں خواہش جمعہ کا بہت زیادہ بڑھ جانا اس میں دوستو ایک ایسی میڈیسن جس کا نام ہے اسرٹ فلورک اس میں ذہنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بندہ جان چھوڑانا چاہتا ہے اور نئی نئی بیوی کا پلین کرتا رہتا ہے گلی کی نکر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آتے جاتے کو اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے ان کے ساتھ برے خیالات بری جو ہے ارکات کرنے کی ذہن میں بتانہ بنا بنتا رہتا ہے اس میں اس کو اپنے پہلی بیوی اور اس کے بچے اور ان کے دوستوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ نئے نئے دوست اور نئی بیوی کرنے کا پلین کرتا ہے تو ایسی کیفیت اگر کسی کوئی میری بہن دیکھے کسی اپنے شوہر میں تو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں اس کو گائٹ کروں گا ٹھیک ہے اور ان کو ہم ان کی اصلاح کریں شاہدی کی دوسری اجازت شاہدی کی اجازت اگر بیوی دے تو بندے کو خوصلے سے اور اس کے باقی تمام لوازمات پورے کرتے ہوئے کار لینی چاہیے اگر وہ فورد نہیں کر سکتا تو اس باکیر میں پرنے کی ضرورت نہیں وہ ہم میڈیسن استعمال کرے اور اپنی اس بھڑی ہوئی شہوت کو کنٹرول کرے اس میں ایک اور میڈیسن جس کا نام فاس فورس ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں بہت زیادہ استادگی آتی ہے ہر وقت جنسی خیالات جو کہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے وہ ہر وقت جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے جو بھی اس کے اندر فیلنگ یا جذبات آئیں اس کو پورا کرے اس کو قابو کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی آسابی طور پر لمبے اور جسمانی طور پر لمبے اور آسابی اور دماغی طور پر دماغی طور پر کمزور لوگوں کی یہ نشانی ہے ایسے دوستوں کو ایسے بچوں کو خاص فورس کی ایک ڈوز جو ہے وہ استعمال کروائیں سٹیفی سیک ایڈیا دوستو یہ نوجوانوں کی ذہنی حالت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین میڈیسن ہے نوجوان چونکہ ہر وقت پورم سائٹس دیکھتے ہیں یہ ان کی ذہنی کیفیت کو ٹھیک کر دے گی ٹیرنٹولا ہیسپانیر اس میں جنسی طور پر بہت زیادہ برانگگیختی پائی جاتی ہے یعنی بہت زیادہ ڈزائر تو دوستو ایسی کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہے وہ عورتوں میں ہو یا مرتوں میں دونوں کی یہ کام آتی ہے اس سے جو ان کی شہوت ہے جو ان کی ڈزائر فور سیکس ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے سیکس کے موضوع پر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں مگر اپنے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کر لیتے ہیں تو میں ہم دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا ادھر ادھر کی جو نچھے دار گفتگو ہے اس میں جانے کی بجائے حقیبوں کے اشتہار سننے کی بجائے دوستو ایک میڈیسن ہے پکرک ایسٹ اس میں دماغی طور پر اور آسابی خرابیوں کے نتیجے میں مرید اتنا زیادہ پرشہوت ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے عالت ناصر کھٹ جائے گا استادگی کی وجہ سے شہوت بہت زیادہ آتی ہے حالانکہ یہ صحیح چیز نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے نارمل کریں اور اپنی لائف جو ہے اس کو صحیح ٹریک پر لے پکرک ایسٹ ایسے نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ شہوت اور استادگی آتی ہے کہ لگتا جیسے عالت ناصر جو ہے وہ پھٹ گیا ہے گا تو دوستو ایسی کیفیل کو کنٹرول کرنے کے لیے پکرک ایسٹ ایک لا جواب میڈیسن ہے اوری گیلوم ایک مشہور زمانہ میڈیسن جو کہ مانسٹر بیشن یعنی جلک یا ہتھرسی کے لیے بہترین میڈیسن ہے زیادہ شہوت کو کنٹرول بھی کرتی ہے اس کو نارمل رینج میں لے کر آتی ہے اس کے لیے اس کی جو ہے چھوٹی پوٹنسیاں زیادہ سود مند اور کامیاب ثابت ہوئی ہیں دوستو انترم اور کنترس اس میں استادگییں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ مریض شہوت کے لیے شہوت کے ہاتھ میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ روزانہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی شکار پھانسے جب وہ اس کے ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں لگتی تو دوستو وہ ہتھرسی یا مانسٹر بیشن پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو زلطوں کے گڑوں میں ڈال دیتا ہے پینترم اور کنترس دونوں کو ملا کر دیا جائے تو اس کی یہ کیفیت جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی دوستو میڈیسنز تو بہت بے شمار ہیں مگر چاکر میں میں ایک اور میڈیسن کلاڈیوم کا تذکرہ کر گیا بغیر نہیں رہوں گا جس نے اس میدان میں بہت ساری کامیں اپیوں کے انچنٹے گاڑے ہیں اور مریضوں کو بے شمار مریضوں کو شفا ملی ہے وہ ہے کلاڈیوم کلاڈیوم کیو اس میں مریض کو بہت پردرد استادگی ہوتی ہے رات صبح کے وقت استادگی جو ہے اس کی بہت تیغ ہوئی ہوتی ہے مگر جیسے ہی وہ صبح اٹھتا ہے آنکھ کھلتی اس کی تو وہ استادگی جو ہے اچانک چلی جاتی ہے یہ ایک کمزوری ہے اس کو نارمل کرنے کے لیے آپ کلاڈیوم کا استعمال کر سکتے ہیں جن مریضوں میں خوش جمعہ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے چاہے وہ برزرگ ہیں چاہے وہ میڈل ایج کے ہیں چالیس پچاس سال کے یا نوجوان طب کا ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا خدا رہا ہوا اپنے آپ کو ہتھ رسی سے ضائع نہ کریں جلک سے ضائع نہ کریں اگر کر چکے ہیں تو میں ان کو خوش خبری یہ سناؤں گا کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ٹھیک نہ ہو سکتا ہو اچھی خوراق اچھی تربیت دینی محول یہ انسان کے اوپر بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے تو آپ کوشش کریں خودکشی کا بھی خیال نہ کریں بعض لوگ شابیوں سے رکے ہوئے ہیں میں نوجوان دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا وہ ایک بار ہمیں ہم سے رجوع کریں ہم ان کے لیے حاضر ہیں کیونکہ بے شمار دوستوں نے مجھے میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے مجھے یہی کہایا کہ میں آپ نے آپ کو سیکسولی ٹھیک نہیں محسوس کر رہا اس لیے میں گنون ملک سے پاکستان واپس نہیں آ رہا ہوں کیونکہ میں واپس گیا تو والدین میری شادی کر دیں گے کیونکہ کافی عرصے سے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے ہمیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شادی کر لو مگر ہم اپنی اسی کمزوری کو جو کہ ابھی ہم کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہے تو آپ ہمیں بتائیں کیا کر رہے تو میں ان سارے نوجوانوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا علاج کروائیں ٹریٹمنٹ کروائیں کوئی چیز مشکل نہیں ہے دوبارہ پھر ویسی جوانی پھر ویسا روح پھر ویسی کیفیت اس کے لیے اچھے بکس کا مطالعہ کریں پورن سائٹس نہ دیکھیں غزہ میں اپنی اچھی غزائیں جہاں جو بینیفیشلی غزائیں ہیں اور ساتھ اپنا لائے کروائیں تاکہ آپ کا اغلام بازی یا اثرسی یا ماسٹر بیشن پر آپ کی توجہ نہ ہو سکے دوسرا دوستو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ فی میل میں کوئی اٹریکشن فیل نہیں کرتے وہ صرف اور صرف ان کا دھیان مرتوں کی طرف یا لڑکوں کی طرف ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہومیو سیکسولوجی یا ہم جنس پرستی تو اس موضوع کے اوپر ہم لائدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جن دوستوں کو یہ شکایات ہیں وہ بھی ہم سے واسٹ اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں واسٹ اپ کا نمبر چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے ہمارا آپ اپنا میسیج چھوڑیں اور اس بارے میں ہم سے رہنمائی لیں تو بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ